یہ منطر تو آپ کو آتے نہیں ہے صرف پرچہ بنا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے چمتکار کر دیا ہم نے چمتکار کر دیا یہ میرا چیلنج ہے آپ کو اگر آپ یقیناً چمتکاری بابا ہے بتائیے میرے کتنے بھائی بہن بتائیے میرے اببہ کا کیا نام بتائیے میرے امی کا کانا میری دادی کا نام بتا دیجئے بس میرے دادا دادی کا نام بتا دیجئے میں آپ کے مذہب کو میں آپ کے سناتن دھرم کو آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر قبول کرنے کے لئے تیار بتائیے you are not able to explain my answer my question نہیں بتا سکتے خدا کے باستے شاستروں کو پڑھ کر لوگوں کو اچھی باتیں بتائیے میں بہت بڑا فین ہوں ایک برمہ کماری شیوانی برمہ کماری میں بہت بڑا فین ہوں ان کا فین اس لیے کہ دھارمک باتیں کرتی ہے اس لوگ پڑھ کر بتاتے ہیں لوگوں کے لئے جو بھلا ہو جس میں وہ پڑھ کر بتاتی ہے کبھی جھگڑا نہیں کرتی وہ کبھی جھگڑا لو باتیں نہیں کہتی وہ وہ ایک سنیاسی ہے شادی نہیں کیونہوں نے جب ہم پڑھتے تھے بینگلور میں اس وقت سے ان کی سپیچ ہم لوگوں کو مارے ٹیچر سناتے تھے انگلیش بہت اچھی بولتی بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھی باتیں بتاتی اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کچھ میڈیکل اعتبار سے ہی سائنس کے اعتبار سے وہ کچھ اچھی باتیں بتاتی بہرے کیف غیب کی باتیں غیب کی خبریں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتٍ قرآن میں اللہ نے کیا کہا انسان کہا مرے گا پتا نہیں ہا انسان وہاں جا کر ضرور مرے گا جہاں کی جہاں مرے گا اللہ نے وہاں کی مٹی اس کے خمیر میں ڈالی ہے جہاں کی مٹی انسان کے بدن میں ہے انسان وہاں پہنچ کر موت آئے گی اس کو دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ کوئی سعودی عرب میں مر جاتا ہے کوئی قطر میں مر جاتا ہے کوئی کلکتے میں جا کر موت آتی کسی کو بنگلہ دیش میں موت آ جاتی کوئی باہر چننے میں بینگ لور میں کوئی حیدر آباد میں مرتا ہے کیوں جہاں آدمی مرے گا وہاں کی مٹی اللہ نے اس کے بدن میں ڈال دی لیکن یہ صرف گیان یہ خبر کس کو ہے اللہ کو انسان کہاں مرے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے اس کے بعد پھر کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ علیم خبیر اللہ جاننے والا ہے اللہ جاننے والا اللہ خبر رکھنے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب تک اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے خبر نہ دے دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پتا نہیں چلتا تھا پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ جب آپ بیت المقدس کے واقعے میراج کا تذکرہ بھی سنا ہوگا خواری صاحب کے زمانی آپ جب بیت المقدس پہنچے وہاں سے جب میراج کا سفر کر کے جب آپ آئے تو آپ نے مکہ والوں سے کہا کہ لوگوں میں بیت المقدس بھی گیا ہوں میں جنت و جہنم کا سیر کر کے آیا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان سے گھوم کر کے میں آیا تو ابو جہل اور باقی دوسرے کفار نے مشرقین نے کہا اچھا آپ ہو کر کے آگئے بیت المقدس چند سیکنٹوں میں ہم لوگوں کو تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اور آپ رات رات میں گھوم کر کے آگئے اچھا ایک کام کیجئے بتائیے تو بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے دروازے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے اتنی دکت ہوئی اتنی پریشانی ہوئی کہ میں زلیل ہونے والا تھا میں رسوہ ہونے والا تھا کیوں کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا ہے بولتے ہیں نام میں سے کسی کو کوئی اگر کہیں جاتا ہے میں آگرہ کا تاج محل دیکھ کے آیا ہوں تو آدمی جو پہلے سے دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا اچھا بتاؤ تو آگرہ کا تاج محل دیکھ کر کیا ہے کتنے گیٹے اس میں اندر کیسے گھوستے ہیں کھڑکی کہاں پہے بتاؤ وہ والا پلر دیکھنے میں کیسا لگتا ہے ذرا بتاؤ تو آگرہ کا تاج محل اس کے چاروں منارے جو چاروں طرف وہ ایسے جھکے ہوئے نہیں ایسے جھکے ہوئے باہر کے طرف تاکہ آندھی طوفان آئے گریے تو تاج محل محفوظ رہے وہ باہر کے طرف نیچے کے طرف گر جائے الگ گر جائے تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ذرا بتاؤ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے جو جائے گا وہی بتا سکتا ہے کہ تاج محل دیکھنے میں کیسا لگتا ہے کون سا گیٹ کیسے ہیں کون سے کھڑکیاں کہاں ہیں کون سے دروازے کتنی لمبے چوڑے ہیں وہ انجان آدمی نہیں بتا سکتا اب لیکن کوئی جاتا ہے تو عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ غور نہیں کرتا کیا ہے نہیں ہے ایک مرتبہ گیا سرسری نظر دیکھا یہ تاج محل ہے واہ کیا خوبصورت ہے دیکھ کر کے لیکن یہ یہ فکر یہ دھیان نہیں دیتا ہے کہ دروازے کیسے بنے ہوئے ہیں کتنا چوڑا ہیں کھڑکی کیسے یہ کوئی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سوال کیا کفار مکہ نے مشرقین ابو جہل نے اور ابو لہب نے بھی اللہ اللہ کے نبی آپ گھوم کر کے آئے نا ذرا بتائیے تو بیت المقدس میں مسجد اقصا میں دروازے کتنے کھڑکیاں کتنی اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ مجھے اتنی تکلیف مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ میں رسوہ اور ضلیل ہونے والا تو اس سے پہلے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے پردے کھول دیا میرے سامنے سے مسجد اقصا کو میرے سامنے حاضر کر دیا بلکل سارے پردے بند سارے پردے کھول دیئے گئے جو بند تھے میں نے دیکھ کر کے بتایا اتنی کھڑکیاں ہیں اتنے دروازے ہیں یہ دیکھیں غیب ہیں نظروں سے اوجھل ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے سے بحث بطور فحی کے ذریعے سے سامنے لاکر کھڑا کر دیا گیا وہ ایک معجزہ تھا وہ ایک کرشمہ تھا رب کا وہ ایک مرکل تھا اللہ کا سامنے لاکر رکھ دیا گیا ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے کوئی بات نہیں مجھے کوئی دکت نہیں میں تم کو بتاتا ہوں اس سے ساکھ پتا چلتا ہے کہ غیب کی خبر اللہ کو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسول اور نبی میں سے جس کو چاہیں اس کو غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں اللہ کے بتانے کے بعد کسی کو خبر ہوتی لیکن صرف نبی اور رسول میں سے ہماراک میں سے کسی کو نہیں ہماراک میں سے اگر کوئی اللہ کا ولی بنے گا تو اپنی عبادت کی وجہ سے اپنی ریاضت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں ان کو انفارم کر دیتا ہے جس کو ہم لوگ کشف بولتے ہیں الہام ہو جاتا کشف ہو جاتا ہے اس چیز کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کھول دیتا ہے ورنہ اس دھرتی کے اوپر قیامت کب آنے والی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں بادل کب برسے گا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ماں کے پیک میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں یعنی اس بچے کی تقدیر کیسی ہے وہ بچہ نیک ہے وہ بچہ برا ہے کوئی نہیں جانتا اس کے بعد پھر انسان کل ہو کر کیا کرے گا کیا تمائے گا کہاں جائے گا کون سی حرکت کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور انسان مرے گا کہاں پر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بھوششوانی میں میں چمتار کرتا ہوں مجھے بانی ہوتا ہے تو خدا کے واسطے میں درخواست کروں گا کہ ان کو پی ایم کی کرسی پر بٹھایا جائے تاکہ آنے والے سو سال کی ساری غیب کی باتیں ان کو پتا چلے کہ اس دیش میں کب کرونا آئے گا ایک سال پہلے ہی بتا دے کہ لوگو کرونا آنے والا ہے چائنہ سے ٹکٹ بنا چکا ہے وہ پچھلے مرتبہ سفر ہوا تھا سنو ہزار بیس میں مارچ میں اب دوبارہ آنے والا ہے ٹکٹ کنفرم ہو گیا اس کا لازدھانی سے یا فلائٹ سے تاکہ شاستری جی کو پتا چلے شاستری جی فورن آکسیزن کا بھی انتظام کر لے اور فورن جناب وینٹی لیٹر کا بھی انتظام کر لے تاکہ کوئی کوویٹ سے نہ برے یہی بہتر ہوگا نا کہ جو مستقبل کی باتوں کی خبر رکھتا ہو اس کو کرسی قدی پر کرسی اقتدار پر بیٹھنا چاہیے کون سب بند کدھر سے آ رہا ہے کم سے کم شاستری جی ان کو پتا تو چلے گا کہ چائنہ کب حملہ کرنے والا ہے ان کو پتا چلے گا وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں اس ملک میں چائنہ فنا طرف سے بم پھیکے گا اس لئے وہاں کے لوگوں کو خالی کر دو لیکن نہیں جناب نہیں یہ لوگوں کو بے وقوب بنانے کی ایک ٹویک ہے اور پتا ہے کیا لکھا ہے اپنے بارے میں انہوں نے کل ایک اپلیکیشن لکھا ہے درخواست یہ لکھا ہے پولیس والے بھائی صاحب میری جان کی رکشہ کے لیے میں یہ پیٹیشن دے رہا ہوں کیوں جی میری جان کو آگیات لوگوں سے خطرہ آگیات مطلب ایسے آدمی جن کو نہیں جانتے پھر آپ کیسے چمککاری بابا ہے آپ تو خود اپنی جان کی رکشہ نہیں کر پا رہے آپ تو بولے تھے جناب کی نہیں ہم جان کی رکشہ کریں گے اپنی اے ہم کو غیب کی باتیں پتا چل جاتی ہے تو آپ کو مارنے والا کون آپ کو وہ بھی پتا چلنا چاہیے نا اس کا مطلب جھوٹی باتیں بہر ایک ہے یہ بات وہ ہے جو قرآن کی نظر میں بھی کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے اور شاستر کے نظر میں بھی اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے میں نے قرآن کے آیت بھی پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ہمارے شاستری جی کی شاستر پڑھ کر بھی میں نے بتایا ہے کہ پرماتما کی علاوہ کوئی غیب کی خبر کو نہیں جانتا اسی کو اللہ کا قرآن کہتا لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ گرے باندھ لیجئے گا شاستری صاحب اگر آپ کو مستقبل کی ساری باتیں اگر پتا چل جاتی ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو جو مار رہا ہے فون کال کر رہا ہے آپ کو اسی کا پتا نہیں ہے پہلے اس کا پتا لگا لو تب دنیا وانوں کو بے وقوب بنائی ہو عجیب دھوم ہے ہمارے سناتن دھرمی بھائی کہا آپ کی عقل چلی گئی ایک دو ٹرک کیا دکھائیں آپ کو جے ہو جے ہو انہی کو بھگوان ماننے لگتے ہیں بھگوان کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ایشور کا ایک ایشور کا نام لے کر جب کرو ایشور کے قریب ہو جاؤگے کہے تو برمکتستان تی ستسنگت اردان بیچارتو شاہا کرو جب قریب ہو جاؤگے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے عبادت کر کے صحابہ اکرام اللہ کے حکم کمان کر صحابہ اکرام کا خطاب ملا ہمارا قرآن کہتا ہے صاف صاف لفظوں میں میرے بھائیو ہمارے پاس جو اللہ نے قرآن دیا ہوا ہے تیسری بات کا تذکرہ کرتا ہوں دو بات پوری ہو گئی تیسری بات پوری کر کے میں اپنی بات جو کہ ختم کروں گا قرآن ابھی بچے کے سر پہ دستار باندھی گئی یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے ایک اکیلی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر سواب ہے باقی کسی کتاب کو پڑھنے پر سواب نہیں ہے میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کی بھی آیت پڑھی میں نے یہ قرآن کریم کی آیت ہے میں پڑھوں گا تو مجھے ایک ایک حرف پر رب نیکی دے گا ایک ایک حرف پر الحمدللہ رب العالمین ہم کو نیکیہ مل گئی ہر ہر حرف پر نیکیہ مل گئی ہم کو نیکیہ مل گئی یہی پر ہم اگر پڑھتے ہیں شریف بھگوات گیتانا سندھ روشی تشتیتی روپم سیانا چکششا پشتی کس چینینم ابکتم بکتی مہ پانیم منینتی مام ابودمہ پرمبھاو مجانان تو مام آبیم آنتمم اوم سہن آو واتو سہنو بھونکتو سہویریم کارمامہ برمانانت من آدی وشو کردجم تے جس ونالد دید وستو مابد دشاو برمانانت من آدی وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یز سناتنی ہم کو پننے نہیں ملے گا خود ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ہندو بھائی ہنمان چالیسہ پڑھتے ہیں گائتری منتر پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لئے پڑھیں گے وہ ان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق مثال کے طور پر کسی انسان کو جنات چڑھ لے یعنی کسی انسان کو بھوت آ گیا دیہادی لفظوں میں کسی کو اثر ہو گیا بولتے ہیں نا کس پہ جنات سوار ہے جنات پریشان کیے ہوئے ہیں یا کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ بھئی مولانا صاحب کے پاس لے کے چلو جو عامل صاحب ہیں مولانا صاحب کے پاس جائیں گے سر پہ ہاتھ رکھیں گے مولانا صاحب سر فاتحہ پڑھیں گے معافزتین پڑھیں گے آیت القرصی وغیرہ جو بھی ہے پڑھ کر کے اس کو پھوک ماریں گے جنات بھاگ جائے لیکن دو فائدہ ہوا یہاں ایک تو سر فاتحہ اگر پڑھیں گے ایک ایک حرف پڑھنے کی دوسرا فائدہ یہ کہ پڑھنے کے بعد جب پھوک ماریں گے تو سر فاتحہ کی برکت سے خدا کی قرآن کی برکت سے اللہ بیماری سے شفاہ دے گا یہ دوسری یہ دوسرا فائدہ لیکن وہاں پر اگر کسی جنات کو بھگانا ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ان کی کتاب کا کوئی منتر وہ پڑھتا ہے جائے ہنمان گیاں گنساگر تو وہ صرف بھوت بھاگ سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق لیکن ان کو پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا ہمارے قرآن پڑھنے پر دو ثواب ایک مقصد پورا ہوگا اگر اللہ نے چاہا دوسرا نہیں مقصد پورا نہ ہو لیکن دوسری چیز تو یہ ہے کہ نیکی ملے گی ہی ملے گی اگر کوئی اٹک کر پڑھتا ہے تو بھی نیکی ملے گی اس کو جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن عبد و ایا کن استعین ادن الصراط المستقیم صراط الذین انامتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللطالین آپ نے سنا آپ کو بھی نیکی ملی میں نے پڑھا مجھے بھی نیکیاں مل گئی پڑھنے پر سننے پر نیکی مل گئی لیکن اگر کوئی آدمی اٹک کر پڑھتا جیسے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھا جاتا بہت سے لوگ ناظرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اتنی تیز نہیں پڑھ پاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن ایسے ایسے کر کے پڑھتے ہیں بہت سے لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو دو عجر ملے گا ایک نیکی تو ملے گی اس کو قرآن پڑھنے کا کہ پڑھ رہا ہے دوسری نیکی ملے گی اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے کا بتاؤ دنیا والوں دنیا کی کوئی کتاب ہے اسی کہ اٹک اٹک کر پڑھیں گے بھی اگر آپ اگزام میں اٹک اٹک کر پڑھیں گے تو کہہ گا کان پکا کر بھاگو نکلو کم بخت تم یاد کر کے نہیں آئے لیکن اللہ کا قرآن اب اٹک کر پڑھ رہے اللہ کرا کہ ایک نہیں ایک اور دو واہ بتائیے ہے ایسا نظام دنیا میں قرآن من اراد العلم فلیتدبر القرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں غور کرے فإن فیہ علم الأولین والآخرین دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک دنیا کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک پورے دونوں جہان کا علوم اور فنون اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت حضرت دعوت علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے جانور بھی غور سے سنتے پرندے رک جاتے حضرت دعوت علیہ السلام کی قرآن کے آواز سن کر کل قیامت میں بھی عشر کے میدان میں دعوت علیہ السلام کو کہا جائے گا اللہ کے نبی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے نماز میں تو جنات آ کر جنگلوں سے آپ کے گھر کے قریب مسجد کے قریب ایسے ہاتھ پانک کر سنتے کہ کیا کلام ہے یہ قرآن کیا ہے لیکن شرط ہے کہ اس زابیے سے اس غوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن کریم سنتے ہوئے بھی من لگتا آپ دس بار قرآن پڑھئے آپ کا من کبھی نہیں بھرے گا کہ نہیں میں نے پڑھ لیا ہے میں من نہیں کر رہا ایک فلم ہے ہمارے نوجوان دیکھیں گے دو مرتبہ تین مرتبہ کہیں گے بہت بار بار دیکھ لیا اس فلم کو مزانی آ رہا ہے ابھی پتھان ڈیلیز ہوگا سارے نوجوان جائیں گے ریکارڈ توڑ دیا اس فلم نے جناب بکنگ ہو رہی ہے لوگوں نے سر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کون سے ایسی چیز آ گئی نوجوان تین تین چار چار بار دیکھیں گے اس کو کچھ بھی کرو کئی سو قرار روپے جمع بنانے میں لگے لیکن دو سے تین مرتبہ دیکھا جائے گا لوگ اٹھا کر پھینک دیں گے یہ صرف خدا کا قرآن ہے خدا کا کلام ہے سیکڑوں مرتبہ آدمی پڑھ لے ہر مرتبہ نیا لگتا ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے کا من کرتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ جب پڑھا جائے تو سننے کو بھی من کرتا ہے حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبوت کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام تو اسلام کے ماننے والوں تو مارتے تھے ایک ان کے گھر میں باندھی رہتی تھی کنیز کنیزہ آپ نے اتنا مارا اتنا مارا عمر فاروق جب ایمان نہیں لائے تھے بڑے بات بڑے طاقتور پہلوان تھے جری تھے بہدر تھے ایک روز اپنے گھر کے اپنے خاندان کے کنیز کو ایمان لانے کے جرم میں اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا تھک گئے انہوں نے کہا کہ آج میں تھک گیا ہوں آج سانس لیتا ہوا رہا